سلام علیکم ویورس میں ہوں تاریخ حفیز اور آپ دیکھ رہے ہیں دربی کا سکوکنگ شو آج جو ہم ریسیپی شیئر کر رہے ہیں وہ ہے اچاری گوش کی بات آ رہے کہ اچار گوش نہیں ہے یہ اچاری گوش ہے اچار گوش سے خوڑا مفتلی اور ذائقے میں بالکل الگ ہوتا ہے تو آئیے ریسیپی بنانے شروع کرتے ہیں اچاری گوش بنانے کے لیے پین میں کوارٹر ٹی سپون میتھی دانا ایک ٹی سپون رائی ایک ٹی سپون کلونجی آدھا ٹی سپون زیرا ایک ٹی سپون سانف ایک ٹی سپون سفید تیل ڈال کر دو منٹ ہلکیں آج پر ڈرائی روز کریں ایک پلیٹ میں ڈالیں اور تھنڈا کر لیں تھنڈا کر کے ایک گرینڈر جار میں ڈالیں چار پہ ٹی سپون پانی ڈالیں اور اس کو پیس کر اس کا دردار پیس پنا کر ایک طرف رکھ لیں پین میں ایک ٹی سپون تیل گرم کریں اس میں پیسہ ہوا چاری پیس ڈالیں مکس کر کے پانچ چھ منٹ پکائیں آج میڈیم رکھیں ایک طرف رکھ لیں پین میں دو سے تین ٹی سپون تیل گرم کریں اس میں دو میڈیم پیاس کے سلائز ڈالیں مکس کر کے آدھا ٹی سپون نمک ڈالیں اب مکس کرتے ہوئے پیاس براؤن ہونے تک پکائیں پیاس براؤن ہونے پر اس میں آدھا ٹی سپون ہلدی آدھا ٹی سپون ادھا ٹی سپون کا پیس ڈال کر ایک منٹ مکس کریں اب اس میں آدھا کلو بیو بغیر اڈی والا ڈالیں تیز آنچ پر چار پانچ منٹ بھنائی کریں کلر بدلن تک پکائیں اب اس میں آدھا ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ایک ٹی سپون کسی ہوئی لال میٹ ڈال کر مکس کریں اب اس میں دو کپ پانی ڈالیں اچھی طرح مکس کریں اب ڈھک کر چالی سے پیتالیس منٹ گوش گلدین تک پکائیں اب اس میں پکائے ہوا اچاری پیس ڈال دیں اچھی طرح مکس کریں اب آنچ ہلکی کر کے آدھا کپ پھینٹے ہوئی دھئی ڈالیں اچھی طرح مکس کریں اور ڈھک دیں اب ڈھک کر سات آٹھ منٹ میڈیم لوانچ پہ پکائیں اس میں آدھا ٹی سپون چینی ڈالیں اچھی طرح مکس کریں اب ڈھک کر چار پانچ منٹ تیل چھوٹنے تک پکائیں اس میں ایک انچ ادھرک کے جولین گارنیش کریں تین چار ہری مرچ کے جولین گارنیش کریں دو ٹیبل سپون چاپ کے ہوئے ہرہ دھنیا گارنیش کریں آدھے لیمو کا رسنی چھوڑ دیں تقریباً آدھا ٹیبل سپون اب ہلکا سا مکس کر کے گیس کا فلم آف کر دیں اچاری گوش کو ڈیش آؤٹ کریں ہرے دھنیا سے گارنیش کریں ادھرک کے جولین گارنیش کریں روٹی نان پراتھا کے ساتھ سرف کریں توی ورس یہ تھی مزیدار آچاری گوش کی ریسپی اسی طرح کی مزید ریسپیوں کے لیے دیکھتے رہیں دربی کا سکوکنگ شو اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں فرینڈ اور فیملی سے شیئر کریں تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے اچھے اچھی ریسپی میں لے کر آؤں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا